اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رسی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو اگر آپ کا کوئی بھی رسی ہیلیکپٹر ہے جو ہوا میں سٹیبل نہیں ہو پاتا اور فلائی کرتے ہی کسی ایک سائٹ پر گر جاتا ہے تو یقیناً اس کے بیلنس بار کی مین شافٹ ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ شافٹ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے سو اگر آپ کا چھوٹا ہیلیکپٹر ہے یا بڑا ہیلیکپٹر ہے آپ اس ویڈیو کو فالو کیجئے اور اس سے پہلے ہم نے چھوٹے ہیلیکپٹر کے بیلنس بار کی ریپیرنگ ویڈیو بنائی تھی اوپر آپ کو آئی بٹر میں مل جائے گی اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بیلنس بار کے دونوں طرف ویٹ چیک کرنے ہیں کہ یہ ویٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کنیکٹ بکلز کو سب سے پہلے اتارنا ہے اور بکلز اتارنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ شافٹ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے سو یہ جو پلیٹ ہے یہ بلکل فکس ہوتی ہے شافٹ کے ساتھ اور یہ بلکل ٹوٹ چکی ہے اور یہاں سے اس کے پیسز ٹوٹے ہوئے ہیں سو سب سے پہلے آپ نے مین گیر کے سکریو کو لوز کرنا ہے تھوڑا سا تقریباً چار سے پانچ ٹرن اور اوپر سے شافٹ کو اوپر کی طرف کھینچ لینا ہے اور یہ اس کی بیرنگ پلیٹ ہے اس کے بعد بلیڈز کو آپ اس طرح سے علیدہ کر لیجئے اور یہ اس کا بیرنگ ہے بیرنگ کو آپ پلیٹ کے اندر فکس کیجئے اور اس کو واپس اسی جگہ پر لگا دیجئے اس کے بعد اس کے تمام سکریوز کو آپ کھول لیجئے یہ جو مین شافٹ ہے یہ عام طور پر شاپس پر آویلیبل نہیں ہوتی اور اگر آپ کو یہ آن لائن ملے بھی تو کافی ایکسپینسیو ہوتی ہے سو آپ اس کو اپنے گھر پر ہی ریپیر کر سکتے ہیں ان پلیٹز کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ اوپر والی پلیٹ کونسی ہے اور نیچے والی کونسی ہے سو یہاں پر آپ تھوڑا سا سینڈ پپر لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سوفٹ بنائیں گے اور اس کے بعد سوئی لے لیجئے اور سوئی سے بلکل سینٹر میں آپ نے تھوڑے سے گہرے سراخ بنانے ہیں پوائنٹس بنانے ہیں تاکہ جب آپ اس کے اوپر ڈرل چلائیں تو ڈرل بٹ سلپ نہ ہونے پائے اور ان ہولز کا بلکل سینٹر میں ہونا ضروری ہے اگر ذرا سے بھی سائٹ پہ ہوں گے تو آپ کا بیلنس بار اس طرح سے ورک نہیں کر پائے گا اس کے بعد تقریباً ایک اشاریہ پانچ ایم ایم کی یہ ڈرل بٹ ہے یہ تقریباً سب سے باریک ہوتی ہے سو اس کی مدد سے آپ اس کے اندر سراخ بنائیں اور سراخ بناتے ہوئے آپ یہ کی ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ہاتھ زخنی نہ ہونے پائے آپ اس کو نیچے رکھ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ کیمرے کے سامنے ہم نے اس کو بنانا ہے سو اس وجہ سے ہم ہاتھ میں پکڑ کر یہ سراخ بناتے ہیں آپ اس کو کسی چیز کی مدد سے پکڑ کر زمین پر رکھ کر اور اوپر سے ڈرل بٹ کو بلکل سیدھا رکھتے ہوئے اس میں سراخ کر سکتے ہیں اور نیچے جو میٹرل کی شافٹ ہے یہ اس کے اندر اوپر تک آئی ہوتی ہے یہ ڈرل بٹ اس سے ٹچ ہوتی ہے اندر سے آپ کو تقریباً نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ یہ ٹچ ہو جائے وہاں تک آپ نے اس کو سراخ کرنا ہے اس کے بعد دو ایم ایم کے تقریباً یہ سکریوز ہیں یہ لے لیجئے یا اس کے علاوہ کیل لے لیجئے اسی طرز کا لیکن جو سکریوز ہیں یہ زیادہ بیسٹ ہیں کیونکہ یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے لوز نہیں ہوتے ہیں اور ان سکریوز کو آپ ان سراخوں کے اندر بلکل سیدھا رکھتے ہوئے ٹائٹ کیجئے اور یہ زرہ سے بھی اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر زرہ سے بھی ٹیڑے ہوں گے تو بیلنس بار اس طرح سے ورک نہیں کر پائے گا اور ان سکریوز کی ٹپس کو آپ بلکل لاسٹ سے کٹ بھیجئے اور یہ سکریوز بہت زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر لمبے ہوں گے تو پلیٹس کو یہ دسٹرگ کریں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اندر پر بھی سینڈ پیپر لگائیے اور کوئی بھی فاسٹ گلو اس کے اوپر لگائیے الفی فیوی کوٹ یا جمسہ وغیرہ جو کہ تقریبا پانچ منٹ میں ڈرائی ہو جاتی ہے اور ان سکریوز کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے تاکہ یہ لاک ہو جائیں اور تمام جو اس کی شافٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کو لگا دیجئے تاکہ اس کی سٹرنٹ زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد تقریبا پانچ منٹ اس کو خوشک ہونے دیجئے اس کے بعد جو اوپر والی پلیٹ ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے نیچے سے اس طرح سے اور اگر یہ فکس نہیں ہوتی تو آپ اوپر سے یہ والی پن نکالتے ہوئے بیلنس بار کو علیدہ کیجئے اس کے لیے آپ کیل کی مدد سے اس کو نکال سکتے ہیں اوپر سے کیل رکھ کر اوپر سے دبائیں گے تو یہ پن نکل جائے گی اور پھر اس پلیٹ کو اوپر سے آپ ڈال لیجئے اور نیچے والی پلیٹ کو نیچے والی سائٹ سے ڈال لیے اور اس طرح سے یہ فکس ہو جائے گا اور مین بلیٹ کو بالکل اسی طریقے سے فکس کیجئے اور اس کے تمام سکیوز کو آپ ٹائٹ کر دیجئے ابھی اس کی سٹینٹ پہلے کی نسبت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ پہلے اس کے اندر پلاسٹک کے پیسز تھے جو ٹوٹ سکتے تھے اور اب اس کے اندر میٹر کے پیسز ہیں جو کہ ٹوٹنا بہت مشکل ہے اور اس کے بعد کنیکٹ بکلز کو آپ فکس کیجئے ان بکلز کو آپ اوپر رکھ کر پریس کریں گے تو یہ فکس ہو جائیں گی اور دونوں بکلز لگا کر فلائی کیجئے اگر آپ کا ہیلیکپٹر سٹیبل فلائی نہیں کرتا تو آپ ایک بکل کو اتار دیجئے اور ایک بکل سے ہی اس کو فلائی کیجئے اور نیچے والی سائٹ پر یہ کٹ ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ کٹ مین گئر کے اس سکریو کے ساتھ ٹائٹ ہوگا اور اگر اس کٹ کے اندر سکریو ٹائٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ لاک نہیں ہوگا اور جب آپ ہیلیکپٹر کو فلائی کریں گے تو یہ گئر نکل سکتی ہے اور شافٹ کو اوپر سے آپ نے بلکل آرام سے ڈالنا ہے کیونکہ گئر کے اندر بیرنگز ہوتے ہیں اگر آپ زور سے دبائیں گے تو بیرنگ نیچے گر سکتے ہیں اور بلکل آرام سے کٹ کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اسی طرف کو سکریو کو رکھتے ہوئے آپ نے گئر کو فکس کرنا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کو فل ٹائٹ کر دیجئے اور اب آپ چیک کیجئے کہ بیلنس بار بلکل ٹھیک ہو چکا ہے سو اس کو آن کرتے ہیں اور اس کی ٹیسٹ فیڈ کرتے ہیں اور اس کا بیلنس سسٹم بلکل پرفیکٹ ورک کر رہا ہے آپ پیچھے درخت کو دیکھئے کہ اس طرح سے ہوا سے موو کر رہے ہیں لیکن ہیلیکپٹر بلکل سٹیبل فلائن کر رہا ہے اور بلکل کسی سائٹ پر بھی موو مین کر رہا ہے سو آپ کا کوئی بھی پیسن ہو نیچے کننٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کیا